جی جناب اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو مارکٹنگ انفرمیشن سسٹم ہے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں how does مارکٹنگ انفرمیشن سسٹم work دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر اس وقت مارکٹنگ انفرمیشن سسٹم کے متعلق ایکٹیوٹیز آئی ہوئی ہیں آپ ذرا سکرین پر آنے والی اس ڈائیگرام کے اوپر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تین لیئرز ہیں پہلی جو لیئر ہے وہ پلکل نیچے اگر دیکھیں تو وہ لیئر مارکٹنگ انوارمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو اس کے بعد اگر آپ یہ والی جو لیئر ہے یہ مارکٹنگ انفرمیشن کو یعنی یہ آپ کی ایک لیئر ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر ایک لیئر ہے جو کہ مارکٹنگ مینجرز ان ایڈر انفرمیشن یوزرز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اگر آپ اس والی لیئر کو دیکھیں تو اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے بعد درمیان کی جو لیئر ہے وہ کسی پروسس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے آپ کے سامنے کوئی پروسس آ رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ نیچے والی لیئر سے بھی ٹو ڈائریکشنل ایروز ہیں اور اسی طرح سے اوپر والی اور درمیان والی لیئر کے اندر بھی ٹو ڈائریکشنل ایروز ہیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو فلو اوف انفرمیشن ہے وہ ٹو وے ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر مارکٹنگ انوارمنٹ کے اندر ٹارگٹ مارکٹس ہیں مارکٹنگ چینلز ہیں کمپیٹیٹرز ہیں پبلکس ہیں اور میکرو انوارمنٹل ریالیٹیز ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے درمیان میں آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ہیڈنگ ہے مارکٹنگ انفرمیشن سسٹم کی اس کے اندر آپ کو تین بلوکس نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں ایک بلوک ہے انٹرنل ڈائٹا کا دوسرا بلوک ہے مارکٹنگ انٹیلیجنس کا تیسرا بلوک ہے مارکٹنگ ریسرچ کا اور آپ ان تینوں کے بارے میں جانتے ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے جس کے اندر یہ اسیس کیا جا رہا ہے کہ مارکٹنگ انفرمیشن ہمیں چاہیے کون سی یہ اسیس کون کر رہا ہے یہ اسیس کر رہی ہیں آپ کی مارکٹنگ ریسرچ دپارٹمنٹ اور یہ کس سے اسیسمنٹ لے رہے ہیں جو اوپر آپ کے مختلف مینجرز ہیں اور جو آپ کے انفرمیشن جیوزرز ہیں اسیسمنٹ کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پاس یہ انفرمیشن یہاں سے موف کرتی ہے تو انٹرنل آپ کا ڈیٹا بیسز ہیں مارکٹنگ انٹیلیجنس ہے اور مارکٹنگ ریسرچ ہے یہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ انوارمنٹ سے جو ایرو ہیں یہ انفرمیشن یہاں سے اوپر جا رہی ہے اور آپ کے پاس پہنچ رہی ہے یہاں سے انفرمیشن پروسس ہوتی ہے یہ دیکھیں نا یہ کیا کر رہا ہے it is developing needed information جب انفرمیشن develop ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ اب انفرمیشن انیلائز ہو رہی ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا اور کون استعمال کر رہے ہیں اس کو یہ انفرمیشن اوپر جو بیٹھے وے مینجرز ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر ایک غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ the way marketing information system works یہ پہلے لیول کے اوپر کیا کرتا ہے information کی need assessment کرتا ہے دوسرے لیول پر اس information کو generate کرتا ہے تیسرے لیول پر safe information کو users تک پہنچاتا ہے جو اس کو use کرنے کے بعد آپ اپنے marketing decisions لیتے ہیں یعنی اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو اب یہ بات clear ہو گئی ہوگی کہ جو marketing information system ہے وہ کس طرح سے work کرتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ اپنی زندگی میں اس کو جب آپ کبھی بھی marketing کے کوئی رول perform کر رہے ہیں تو آپ اس information system کے flow کو استعمال کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو clear ہوئی ہوگی thank you very much